سلاش تھی تو زینب کے قاتل کی آخر اس نے سات سال کی بچی کے ساتھ ایسا کیوں کیا زینب کے ساتھ اس کی کیا دشمنی تھی پیس جنوری کا یہ دن جب ڈی این اے میچ ہونے کی بنا پر زینب کے قاتل چار جنوری دوزار اٹھارہ پاکستان کی ہسٹی کا سب سے بڑا مدر دیا جاتا ہے لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں پورٹیس کرتے ہیں ایک جنگ لڑتے ہیں لیکن وہ بھی اپنے آپ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں سات سال کی ایک چھوٹی بچی کی جس کا نام ہے زینب زینب پاکستان کے ایک مشہور شہر قصور میں رہنے والی یہ فیملی ہے بہت خوشحال فیملی جو اسلام کو بہت زیادہ فالو کرنے والے ہیں زینب اپنے خاندان کی سب سے چھوٹی بیٹی ہوتی ہے زینب کے پیرنٹس عمرہ کرنے کے لیے مدینہ جاتے ہیں اور زینب کو ان کے انکل کے گھر جن کا نام محمد ادنان ہوتا ہے چھوڑ جاتے ہیں زینب کے پیرنٹس بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں عمرہ کرنے کی نیت سے لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ جب وہ واپس آئیں گے تو ان سے ان کی پیاری بیٹی چھن جائے گی جائے گی وہ عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں اور زینب کو ان کے انکل کے گھر چھوڑ جاتے ہیں ڈیلی روٹین کی طرح زینب سکول جاتی ہے مدرسہ جاتی ہے دن گزر رہے تھے زینب بہت خوش تھی لیکن اس روٹین کے دوران ایک ایسا دن آتے ہے کہ جب زینب مدرسہ تو جاتی ہے لیکن پھر کبھی واپس نہیں آتی جیسے جیسے وقت گزرتا ہے حالات خوف سے خوف تر ہوتے چلے جاتے ہیں کسی کے مائن میں ایک خوف کی لہر بیٹھ جاتی ہے آخر زینب گئی تو گئی کہاں کس حال میں ہوگی اور کیا کر رہی ہوگی رات کے بارہ باجاتے ہیں لیکن زینب ابھی تک گھر واپس نہیں آئی زینب کے انکل محمد ادنان اپنے بھائی محمد امیر انساری جو سے والد ہوتے ہیں ان کو فون پر اطلاع دیتے ہیں جو اس وقت مدینہ میں موجود ہوتے ہیں زینب کی گمشدگی کی اطلاع سن کر وہ فوراں پاکستان کے لیے روانہ ہوتے ہیں پولیس کو زینب کے گمشدگی کی اطلاع دی جاتی ہے لیکن پولیس زینب کے اس کیس کو اتنا سیریس نہیں لیتی جتنا لینا چاہیے تب ایک سی سی ٹی وی فورٹیج سامنے آتی ہے جس میں یہ واضح ہوتا ہے کہ زینب کسی اندون پرسن کا ہاتھ پکڑے کہیں جا رہی ہے اس سی سی ٹی وی فورٹیج کے بعد اس کیس کو اٹینشن ملتی ہے پولیس الارٹ ہوتی ہے اور ایک سرچ وارٹ جاری ہوتا ہے زینب کی فیملی بھی پاکستان آ چکی تھی پہنچ چکی تھی اور پورے خاندان میں ایک خوف کی لہر بیر چکی تھی ہر انسان کے دل میں ایک خوف تھا آخر زینب گئی تو گئی کیا حکام زینب کے پیرنٹ سوچ رہے ہوتے ہیں آخر زینب کے ساتھ کیا ہوا ہوگا کس حال میں ہوگی کون زینب کو لے کے گیا ٹھیک پانچ دن کے بعد زینب کی باڈی ایک کورے دان سے ملتی ہے پنجاب کے شہر کو سور میں پورا پاکستان ہل کر رہ جاتا ہے لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں پورٹیسٹ کرتے ہیں جنگ لڑتے ہیں لیکن وہ بھی اپنے آپ کے ساتھ سات سال کی بچی زینب کو زادہ دی کے بعد قتل کر دیا گیا سی سی تی وی ویڈیو میں بچی کو ملزم کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ہر انسان کی زبان پر ایک ہی الفاظ ہوتے ہیں جسٹس پور زینب اس خبر نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا جس طرح زینب کا قتل کیا گیا زینب کی کلائی کاٹی گی زینب کے ساتھ زیادتی کی گئی اور آخر زینب کو ایک کورے دان میں پھینک دیا گیا سلاش تھی تو زینب کے قاتل کی آخر اس نے سات سال کی بچی کے ساتھ ایسا کیوں کیا زینب کے ساتھ اس کی کیا دشمنی تھی تیس جنوری کا یہ دن جب ڈی این نے میچ ہونے کی بنا پر زینب کے قاتل کو اریسٹ کر لیا گیا جب اس کو اریسٹ کیا گیا تو اس درندے کے چہرے پر کوئی شرم کوئی ندامت مجود نہ تھی نام تھا محمد عمران عمر چوبیس سال زینب کے والد محمد امین انساری کا کہنا ہے کہ اس نے مجھ سے ایک بار بھی معافی نہیں مانگی اور اس کے چہرے پر میں نے کبھی بھی کوئی شرم مجود نہ دیکھی تھی یہ سب کچھ تو چل رہا تھا تو دوسری طرف زینب کی انویسٹیگیشن بھی چل رہی تھی یہ انسان جس نے زینب کا قتل کیا تھا زینب سے پہلے سات بچوں کا قتل کر چکا تھا ان کا ریپ کرتا ان کے ساتھ زیادتی کرتا ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹتا اور کسی کوڑے دان میں پھینک دیتا ان ساری وجوہات کی بنا پر اس کیس کو ایک مشہور انگٹر جس کا نام شاہد محصود تھا اس نے اس کو ڈارک ویب کے ساتھ چوڑ دیا ڈارک ویب بہت ہی خطرناک ویب ہے اور اس ویب پر وہ خطرناک کام کیا جاتا ہے وہ الیگل کام کیا جاتا ہے جس کو دیکھ کر انسان کی روح کام بجاتی ہے ہر قسم کا خطرناک ہر قسم کا دھلونا کام اس ویب پر کیا جاتا ہے اس بات کو میں زیادہ ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ یہ بچوں والی خبریں ہیں جہاں پر انسان کی سوچ ختم ہوتی ہے ڈارک ویب وہاں سے شروع ہوتی ہے ہر قسم کا خطرناک جرم یہاں پر کیا جاتا ہے اس پر میں زیادہ بحث نہیں کروں گا کیونکہ ڈارک ویب پر میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اب جس نے زینب کا قدل کیا تھا اس نے سات بچوں کو زینب سے پہلے قدل کیا اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹا اس کے ساتھ زیادتی کی ریپ کیا اور اسے ایک کھوڑے دان میں پھینک دیا گیا اور یہ سارا کام اس طرح کا ڈارک ویب پر کامن ہے کے ساتھ چور دیا گیا جب یہ ساری باتیں سامنے آئیں تو پھر اس کیس کو زیادہ بریقے کے ساتھ جانچا گیا لیکن بعد میں پتا چلا کہ محمد عمران علی کا اس ڈارک ویب کی دنیا کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ صرف جتنا بھی کام کرتا ہے کوئی پیسوں کی لالچ مرنگ کرتا بلکہ صرف اپنی حوض کی خاطر میں کرتا ہے یہ اتنا بڑا درندہ تھا کہ اس نے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا اس نے ساتھ سال چھ سال کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا ایک بچہ نہیں دو نہیں تین نہیں سات بچوں کو پہلے اس طرح زیادتی کا نشانہ بنا چکا تھا اور زینب کو بھی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اس کے بعد زینب کے قتل کو پھانسی کے پھندے تک لے جایا گیا پھانسی کے پھندے تک جب اس کو پھانسی دی گئی تو اس وقت زینب کے والد زیلم کے چچا اور ان کے ایک کزن موجود تھے جس نے اس انسان کو اس کے پھندے تک پہنچایا تاکہ اس طرح کا مزید یہ کوئی کام وہی ناوخت کی وجہیں گیا بہت لوگ پھnel کی Su سے ۔ موسیقی